یہ پرحالات پور مندر ملتان کا داخلی دروازہ ہے جو ملتان قلعہ پر موجود غالباً سب سے قدیم عمارت ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے قدیم ہندو دہوار ہولی کی شروعات ہوئی اور بھگت پرحالات نے اس مندر کو پہلی دفعہ خود تعمیر کیا درختوں کے جھنڈ کے پیچھے چھپی یہ عمارت حضرت بہودین زکر رحمت اللہ علیہ مزار کے بالمقابل اس عمارت کے اثار ابھی بھی باقی ہیں انیس سو بانوے میں بابری مسجد کی شہادت کے بعد اس عمارت کے ایک ڈوم کو گرا دیا گیا تھا اور اس سے پہلے انگریزوں اور سکھوں کی جنگ کے درمیان بھی اس عمارت کے ڈوم کو گرایا گیا تھا جو دوبارہ تعمیر کیا گیا اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آرڈر جاری کیا ہے کہ اس مندر کو دوبارہ بحالی نوہ کی طرف دامزن کیا جائے اور دوبارہ اس کی مرمت کی جائے اس کو تعمیر کیا جائے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بھگت برحالات کو اس کے باپ مہراجہ کشپو نے ہلاک کرنا چاہا تو نرسنگ اتار نے ایک ستون سے برامت ہو کر بھگت برحالات کی جان بچائی تھی اس مندر کے اثار اس کی باقیات اپنے اندر بہت سی کہانیاں سموئے ہوئے ہیں اس مندر کی دواریں اگر سے قدیم ہو چکیں لیکن ہولی کا تہوار اور متانی مٹی کی خشبو ابھی بھی یہاں پاکی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں بھگت برحالات کو مہراجہ کشپو کی بہن ہولی کا اندھوکے سے آگ میں جلانا چاہا مگر خود جل گئی اس مندر کی دواریں اس میں پڑی ترادے ایک عجیب احساس دلاتی ہیں اہد رفتہ کی یاد دلاتی ہیں اس مندر کے قریب مقدس بزرگ حضرت بہعودین زکریہ رحمت اللہ علیہ ملتانی کا ترہبار ہے جو اپنے اندر ایک عظمت اور شان سموئے ہوئے ہیں اس کے قریب ہی ابن قاسم پارک میں انگریز دوار کی وہ یادگار ہے جسے وان زیکنیو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جن کو سکھوں نے ہلاک کیا تھا یہ وہ مقدس سرزمین ملتان ہے جہاں پر ہر مذہب کی کہانیاں اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں یہ وہ مندر کی بیرونی دوار ہے جو بعد میں تعمیر کی گئی ان دواروں کے پیچھے لا دادات کہانیاں اور واقعات چھپے ہوئے ہیں کوشش کریں گے کہ آنے والی ویڈیوز میں ہم ان دواروں کے دوسری طرف بھی آپ کو دکھا سکیں آج کے لیے اتنا ہی پرحالات پر مندر کے داخلی دروازے سے آپ کو خدا حافظ